موسیقی خداونی اسمسی کی قادر اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو بیورز میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیمی ایمنویل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ناقابل یقین ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں نوجوانوں کے مسائل پر اور ہمارے ساتھ پاسٹر شرجیل صاحب موجود ہیں پاسٹر صاحب ہم آپ کی شکر گزار ہیں آپ ہمیشہ بہت سارے ٹاپکس پر ہمیں گائیڈ کرتے ہیں ویورز کے جتنے بھی کوئیسٹنز ہوتے ہیں ان کو آنسر کرتے ہیں آپ کو بہت شکریہ پاسٹر صاحب نوجوانوں کے بہت سارے مسائل ہیں میں چاہوں گی کہ آپ مختصر نوجوانوں کے مسائل کے بارے میں یہ بھی بتائیے کہ ان کے مسائل کیا ہیں کیونکہ بے تہاشا مسائل ہیں اور یقین آپ ان میں سے جو خاص خاص مسائل ہیں ان کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں ان کے ڈیٹیلز بھی بتا رہے ہیں اور ان کے حل پر بھی بات کر رہے ہیں شکریہ سسٹر اس میں دیکھئے کہ کچھ بنیادی مسائل ہیں جن کی بنا پر ان سے شاخوں والے مسائل پیدا ہوتے ہیں یعنی کہ شاخ در شاخ مسائل پیدا ہوتے ہیں روٹ کاؤز کچھ اور ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جیسے گزشتہ پروگرامز میں ہم نے عدم اعتماد پر بات کی تھی اس کی وجہ سے بہت سی چیزیں بن گئی تھی بلکل تو اب دوسری ایک اور چیز ہوتی ہے وہ خود ترسی خود ترسی سلف پٹی اس میں اپنے آپ پر ترس کھاتے رہنا اپنی حالت پر ترس کھاتے رہنا صحیح کسی بھی وجہ سے ٹھیک ہے تو ایک یہ بڑا مسئلہ ہے ٹھیک ہے تیسری چیز ہے تعلیم کا فقدان تعلیم کی کمی ہے بہت بڑا مسئلہ اب اس میں تعلیم سے مراد جو ہے وہ یہ نہیں کہ آپ سیکلر ایڈوکیشن کی میں صرف بات کر رہا ہوں وہ ایک پہلو ہے لیکن اس میں روحانی تعلیم اور معاشرتی تعلیم ہے معاشرتی تعلیم وہ ہے کہ آپ کو معاشرہ جو کچھ سکھانا چاہ رہا ہے یعنی آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں کیا آپ اس میں اسی انداز میں رہتے ہیں جیسا کہ معاشرہ رہتا ہے اصل بات یہ ہے کہ آپ اس سے کسی اور ہٹ کے طریقہ ایک عرصے چلتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے مسئلہ پیدا ہوگا صحیح یہ مخالف قوتیں بن جائیں گی ٹھیک ہے تو یہ بھی تعلیم ہے ایک صحیح اور دوسری چیز جو تعلیم کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جاننا آپ دنیا کو کتنا جانتے ہیں ٹھیک ہے آپ معاشرے کے حل کو کتنا جانتے ہیں یعنی مسائل کے حل کو کتنا جانتے ہیں کوئی بھی مسئلہ آپ کی زندگی میں درپیش ہوا یا معاشرے میں ہے تو آپ اس کے حل کا کون سا حصہ جانتے ہیں یا کتنا حل اس کا جانتے ہیں یہ بھی تعلیم ہے بلکل ٹھیک اب اس میں اور اس کے علاوہ پھر چوتھی چیز آ جاتی ہے تانہ زنی ہے ہمارے نوجوان تانہ زنی کا شکار ہے صحیح پھر پانچوی چیز ہے یعنی تانہ زنی پر بھی ہم مزید بات کریں گے درست لیکن تانہ زنی میں بہت سی باتیں تانے کا باعث بن سکتی ہیں یعنی پستہ قامت ہے چھوٹا قد ہو گیا رنگت کی بات ہو گئی تو یہ چیزیں بھی تو بہت سی جگہوں پر موجود ہیں یہ ہر طرح کے نوجوان اس مسئلے کا شکار ہے بہت سی جگہوں پر ہیں پھر اس کے علاوہ ہے احساس کم تری یہ ایک ایسا بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوگ خودکشی تک کر لیتے ہیں احساس کم تری یعنی میں دوسروں سے کم تر ہوں جس شخص کے اندر یہ بات بیٹھ جاتی ہے وہ پتہ نہیں کیا بن جاتا ہے یعنی وہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے کچھ لوگ کام کرتے ہیں اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو مزید بگاڑ لیتے ہیں تو احساس کم تری ایک جو ہے وہ بڑا ہی خوفناک قسم کا مسئلہ ہے جو ہمارے نوجوانوں میں بدرجہ اتم پایا جاتا ہے تو اس کے علاوہ اور پھر ہے نافرمانی ہے وہ بھی کئی وجوات کی بنا پر ہوتی ہے لیکن یہ شروع سے ہی ایک بڑے جڑ ہے یہ کڑوی جڑ ہے نافرمانی جو نوجوانوں میں انسانوں میں بڑوں میں بچوں میں سب میں پائی جا سکتی کسی میں بھی عمر کی کوئی قید نہیں اس کے لیے یہ ایک ایسا معاملہ ہے اور پھر اس کے ساتھ جو وابستہ مسائل اگا آتے ہیں یا بن جاتے ہیں یا اس سے مزید شاخیں نکل آتی ہیں وہ ہے بیراہ روی وہ ناجوانوں میں ہے پھر نشہ بازی ہے پھر معاشی مسائل وہ بھی ہیں اور آخر میں کچھ جو ہے وہ اور بھی مسائل ہیں لیکن یہ بنیادی کچھ باتیں ہیں تو وہ ہے ناؤمیدی ہوپلسنس میرا تو کچھ نہیں ہو سکتا تو وہ یہ چیزیں ناؤمیدی ہیں تو یہ کچھ مسائل کی فیرست ہے جو میں نے بات کی ہے تو اب اگر ظاہر سی بات ہے ہم انس پر ہر ایک پر الگ الگ جو ہے وہ کریں بات تو جو ہے وہ بڑا ایک وسیع ٹائم چاہیے ہمیں اس کے لیے بلکہ ٹھیک تو انہی کو ہم کیا ہیں کہ کسی پروگرامز میں ایک دو کر کے تو ہم ان کو جو ہے وہ زیادہ ان کے حل جاننے کی کوشش کریں گے تو ابھی ہم بات کریں گے احساس کمتری پر احساس کمتری جو ہے وہ یعنی دیکھا جائے تو کیا چیز ہے کس طرح سے احساس کمتری پیدا ہو رہا ہے کیوں پیدا ہو رہا ہے اور کن کن وجوہات کی بنا پر احساس کمتری پیدا ہو رہا ہے ہمارے گھرانوں سے اس کا آغاز ہوتا ہے صحیح یعنی اس کی روٹ کاؤز جو ہے خاندان ہوتا ہے دو بیٹے ہوں ان میں سے ایک بیٹے کو باپ یا ماں جو ہے وہ اہمیت دیتی ہے دوسرے کو کم اولادوں میں بیٹیوں میں بھی اسی طرح سے ہو سکتا ہے ایک بیٹی پیاری لگتی ہے جی جو آ رہا ہے جی اس کا رنگ تھوڑا صاف ہے تو اس وجہ سے جی یہ بیٹی بڑی پیاری ہے آپ کی تو دوسری بیٹی مو اٹھا کے دیکھتی ہے کہ میں کون سے کسی اور جگہ سے آئی بلکہ اور پسٹر صاحب اکثر ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ ماں باپ کلیم کرتے ہیں ہم تو دونوں بیٹیوں کو برابر ہی پیار کرتے ہیں لیکن جب وہ کلرز چوز کرتے ہیں تو کیا دیتے ہیں یہ والا کلرز اس کے لیے لے لیتے ہیں اس پر زیادہ اچھا لگے گا حالانکہ وہ شاید اس کا دل چاہ رہا ہو تو غیر ارادی طور پر وہ اس طرح کے جملے ماں باپ کہہ جاتے ہیں جو کہ دوسرا بچہ محسوس کرتا ہے بلکل ایسی اب اسی طرح سے یعنی ایک بچی کو کہا جی باہر سے جو لوگ آتے ہیں یہ تو بیٹی آپ کی بہت پیاری ہے یہ تو بڑا اچھا پڑتی ہے یہ تو بڑی ذہین ہے یہ تو روٹیاں بڑی اچھی بناتی ہے یہ تو کھانا بہت اچھا بنا لیتی ہے دیکھیں یہ وہ اچھی چیزوں کے ساتھ کیا ہے ایک بری چیز جوڑ دی ہم نے ہم نے دوسروں میں کیا ہے دوسروں پر نکتہ چینی بھی یہ ساتھی لیکن ہم نے ان میں برائیاں تلاش کرنا شروع کر دی ایسا سے کمتری اس سے پیدا ہوتی ہے درست پاسٹر صاحب اس کو ذرا پیز ڈیفائن کریں اور میں چاہوں گی کیونکہ جس طرح ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو وہ ایک انکاریجمنٹ ہے لیکن اس سے ہم برائی کیسے پیدا کر دیتے ہیں اگر آپ تفصیل سے بیان کریں گے تو ہم اس گناہ سے بچتے چلے جائیں گے یقیناً میں اس کا حل بتاؤں گا پہلے ہم اس چیز کو سمجھ لیں اسی کے اندر اس میں انڈیکیٹرز موجود ہیں میرے ہر جملے کے ساتھ انڈیکیٹر ہے کہ ہم کیا برائی کر رہے ہوتے ہیں اب وہ یہ نشاندہ ہی ہے کہ یہ تو روٹیاں بڑی اچھی بناتی اور یہ تو بڑا اچھا کھانا بناتی تو دوسری بیٹی کی بارے میں نہیں کہا یہ بیٹا جہنا ہے یہ پڑھائی میں بڑا ذہین ہے تو باقی بھی تو اسی شخص کے بیٹے ہیں یا اسی کی اولاد ہیں بیٹیاں ہیں کیا وہ ویسے ذہین نہیں کیا ان میں کمیاں ہیں یہ تو بہت ہی شرارتی ہے پڑھائی پہ تو اس کا دل ہی نہیں لگتا یہ تو بہت ہی بے وقوف ہے یہ تو جاہل ہے اور ایون کے شوہر حضرات بھی ایسے بیویوں کو کہتے ہیں یہ بات اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی یہ تو اہویں ہی ہیں جا تیرے کام کی بات نہیں ہے جاؤ کھانا بنا کے لے میں اور ابو بات کر رہے ہیں میں اور امی بات کر رہے ہیں تو اس طرح سے ہم نے کیا ہے ہم نے خود برائی پیدا کر دی اور جوہے وہ ایک لفظ عام جوہے ہمارے ہاں استعمال کیا جاتا ہے برے سغیر میں وہ ہے گدھے کا لفظ یہ تو گدھا ہے یہ تو گدھی ہے اور اس کے لئے پنجابی کا لفظ زیادہ استعمال کیا جاتا ہے کھوتا اور کھوتی کہتے ہیں تو یہ الفاظ سے جوہے وہ ہم کون سی اچھائی بیان کر رہے ہیں ان کی یہ تو ڈائریکٹ نیگٹیو ورڈز ہیں یہ بہت اچھا کھانا بناتی ہے ہاں وہ بھی بنا لیتی ہے کچھ اور اس میں ہمارے لہجے کا جو اتار چڑھا ہو ہے اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ منفی بات کی جاری ہے تو ہم نے خود ہمارے خاندانوں میں سب سے پہلے والدین سے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے کہ وہاں سے دوسرے جو لوگ ہیں ان کے سامنے جب بچوں کو کہا جائے گا کہ اس میں یہ خوبی موجود ہے اور اس میں نہیں ہے تو ہم نے کمپیئر کرنا شروع کر دیا ہم نے اس کی خوبیوں کو تو بلائطاق رکھ دیا اگر کچھ اس میں جو نظر آنی چاہیے بھی اور ہوتی بھی ہیں ہم نے ان کو نظرانداز کیا اور پھر کیا نتیجہ نکلا کہ وہ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھنا شروع ہو جائے گا بچہ بکو ٹھیک ہمارے جو ہے وہ اسی طرح سے وہ ایک فیملی میں جاننے والے تو ان کے اولادیں ہیں بیٹے ہیں ان کے دو ایک کا رنگ تھوڑا جو ہے وہ ساملہ ہے اور دوسرے کا رنگ صاف ہے تو جو چھوٹا بیٹا ہے اس کا رنگ صاف ہے اور بڑا بیٹا ہے جو اس کا رنگ ذرا سا ساملہ ہے زیادہ بھی نہیں لیکن تھوڑا سا فرق ہے تو ایک اس کے سگے مامو نے آکے کہنا شروع کر دیا ہے یہ تو دن لگتا ہے اور وہ رات اب وہ چھوٹا سا بیٹا ہے چھوٹا سا بچہ ہے جو ایک پانچ سال کا اور دوسرا سات سال کا اسی طرح سے اور پاسٹر صاحب اس طرح کی مزاق اور اس طرح کی تنزیہ جملے ہمارے معاشرے میں بہت عام پائے جاتے ہیں اور بے دریغ چلتے رہتے ہیں استعمال ہوتے ہیں ہمارے ہاں یہی چیزیں ہیں اس سے احساس کم تر ہی پیدا ہنا شروع ہو گیا تو اس نے کہا اس بچے نے سوال کیا اپنے ماں باپ سے کہ کیا میں جو ہے وہ رات کی طرح لگتا ہوں اس کے پیرنٹس نے اسے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے ایسا جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہو تو صرف مزاق کر رہے تھے آپ کے ماموں تو انہوں نے بچے نے اپنے ماں باپ سے پھر یہ پوچھا کہ کیا ماموں کو یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ میں دن کی طرح لگتا ہوں اور وہ رات کی طرح لگتا ہے تو کیوں انہوں نے ایسا نہیں کہا تو ماں باپ نے بڑی مشکل سے اس صورتحال کو ہینڈل کیا انہوں نے اسے بار بار سمجھانا اور اس کو بتانا کہ آپ ذہین ہو آپ بڑے پیارے ہو صرف یہ ہے کہ وہ ویسے چھوٹا ہے بھائی تو اس لیے ایسا کیا جا رہا ہے لیکن چھوٹا بیٹا جو تھا وہ زیادہ پورا اعتماد ہوتا چلا جا رہا تھا اور وہ کیا ہے وہ ایسا سے کمدری کا شکار ہوتا چلا رہا ہے تو یہ صورتحال جو ہے وہ اسی طرح سے بڑھتی چلی جاتی ہے ایک یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ اس کو یہ بار بار کہا جاتا تھا کہ بھائی آپ یہ کورس جو ہے آپ نے کر لیا ہے انجنرنگ میں وہ داخلہ لے چکا اور اس نے انجنرنگ وہ کر رہا تو اس کے ساتھ ازا نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ سے یہ سبجیکٹ نہیں کلیر ہوگا وہ ایسا سے کمدری کا شکار ہونا شروع ہو گیا ایک بار اس سے کیا ہوا تھا اس سے اسائنمنٹ ٹائم پر کیا تھا وہ سبمیٹ نہیں کروائی گئی اس بچے نے جب اسے کہا گیا کہ آپ سے یہ کام نہیں ہو سکتا آپ انجنرنگ چھوڑ دو اس نے کہا بھائی میں کیوں چھوڑ دوں میں میرٹ پر آیا ہوں میں اس طرح سے سٹڈی کرنا ہوں لیکن وہ استاد نے اس کو ایسا بار بار کہنا شروع کر دیا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے اور آخر کار یعنی نوجوان تھا وہ بڑا بالغ تھا لیکن پھر بھی اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہونا شروع ہوا اور وہ کیا ہے ایسا سے کمتری کا شکار ہونے لگا اور اس نے پھر آہستہ آہستہ اس کے گریڈز کم ہونا شروع ہو گئے اور وہ فیل ہو گیا اور اس نے خودکشی کر لی یعنی آپ نے معاشرے کا ایک بہترین انسان جو ہے وہ مار ڈالا یہاں پر جو بات ہمارے سامنے آتی وہ یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں یا ہمارا معاشرہ ہے ہمارے جو اساتزہ کرام بھی ہیں ان کی بھی ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے باہر کے ممالک میں اساتزہ کرام کو بہت زیادہ ٹریننگ دی جاتی ہے اور میں ایک جگہ سٹڈی کر رہا تھا فن لینڈ کے بارے میں فن لینڈ کا جو تعلیمی نظام ہے وہ پوری دنیا میں سب سے بیسٹ منا جاتا ہے صحیح وہاں کے بچے جو ہیں وہ کس طرح سے کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں انہوں نے اگر 45 منٹ کی اگر کلاس ہے فرض کیجئے 35 منٹ کی ان کی کلاس ہوتی ہے صحیح تو 35 منٹ کی کلاس انہوں نے لی اس کے بعد انہیں پندرہ منٹ کا بریک دیا جاتا ہے وہ ٹیچر کے ساتھ مل کر بریک کرتے ہیں کھیلتے کوتتے ہیں اور ہسی مزاک ہوتی ہے وہاں پر اس کے بعد سات سال کی عمر سے پہلے آپ بچے کو سکول میں داخل نہیں کروا سکتے فن لینڈ میں صحیح ہمارے ہاں ابھی دو سال کا ہوتا ہے ہم سکول ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں جب وہ بچہ چھوٹی عمر میں سکول جائے گا تو وہ اس کے کھیلنے کا ٹائم ہے تو وہ سکول کو بھی کھیل کا میدان سمجھ لے گا اسے گھر کی طرح ہی سمجھے گا وہ سیریس نہیں ہوگا سٹڈیز میں اور ہم اسے داخل کہاں کرواتے ہیں پلے گروپ میں جب وہاں پر اسے داخل کروائیں گے تو وہاں پر تو اسے کھیلنا کودنا ہے پڑنا تو کچھ بھی نہیں ہے تو اس کے تصور میں سکول کا مطلب کیا ہے پلے گروپ اس کے بعد جب وہ سکول کی ریگلر کلاسز میں آئے گا تو وہ ریزیڈینشل کلاسز میں بھی سمجھے گا کہ میں پلے گروپ میں ہی ہوں یہ صرف کھیلنے کودنے کا ایک میدان ہے تو اس کی توجہ پڑھائی پر ویسے نہیں ہوگی وہ سنجیدگی سے پڑھے گا ہی نہیں چھیک جس کی وجہ سے قومیں کیا ہیں بیمار قومیں بن رہی ہیں اور فنلینڈ میں بچے کو سات سال کی عمر میں داخل کی آجاد ہے وہ اسے سکھایا جاتا ہے کہ یہ انتہائی سنجیدہ مقام ہے جہاں پر آپ نے پڑھنا لکھنا ہے تو جب وہ پڑھ لکھ کر نکلتا ہے تو دنیا کے کامیاب ترین انسانوں میں وہ لوگ شمار ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ہر پندرہ دن کے بعد وہ سکول کے تمام اساتذہ کا ریفریشر کورس ہوتا ہے ان کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ جو کچھ آپ نے پندرہ دن پہلے پڑھایا تھا اس میں کچھ اور تبدیلی لانے کی ضرورت تو نہیں ان کی ایویلیویشن کی جاتی ہے ان کا احتساب جسے کہا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے کہ آپ نے جو کچھ پڑھایا کس طرح سے پڑھایا اور اس کا آؤٹپٹ ریزلٹ کیا رہا ہے صحیح وہ بچے دنیا میں کامیاب لوگ ہیں ان کے اساتذہ کو وہ سخت اور کڑی تربیت کے بعد استاد کے شعبے میں لگایا جاتا ہے کوئی منفی بات ان کے موں سے نہیں نکلتی ہے پوزیٹیو باتیں وہ کرتے ہیں صحیح تو اب یہی چیز جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں بھی ہمارے گھروں میں بھی ہم بچوں کو یہ کہہ دیتے ہیں جا تیرے سے یہ کام ہی نہیں ہوگا وہ کر ہی نہیں پاتا ہے بچوں کو شوق ہوتا ہے دیکھیں کہ چھوٹے بچوں کو بھی کہ لڑکوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ ہم باپ کی طرح بن کے دکھائیں اور بیٹیوں کو شوق ہوتا ہے کہ ماں کی طرح بنے بیٹیاں دو تین سال کی بھی ہوتی ہیں ان کو ہوتا ہے ہم جو ہے وہ وہ کسی کو ٹرے میں پانی پکڑائیں ٹرے اٹھا کے لے کے جائیں گلاس وغیرہ بلکہ ہم فوراں سے کیا کہتے ہیں یہ آپ سے نہیں ہوگا بلکہ تو ایک خودکار کمپیوٹر ان کے اندر بھی لگا ہوا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا ہے وہ سینسر ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ یہ فیڈ کرتا ہے کہ یہ کام آپ سے نہیں ہو سکتا مگر پاسٹر صاحب وہ تو جو بالدین ہیں وہ اس وجہ سے بھی کہتے ہیں وہ بھی سیف سائیڈ کی وجہ سے کہ بچوں کو چوٹ نہ لگ جائے یا گلاس نہ گر کے ٹوچائے ان اس کو چوٹ نہ لگ جائے بلکل ٹھیک ہے یا وزنی ہو سکتا ہے تو پھر اس کو کیسے ہنڈل کریں اس کے بجائے جملہ بھی تو بدلا جا سکتا ہے درست ٹھیک ہے کہ اس کو دھیان سے لے کر جائیے گا ٹھیک ہے بیٹے دھیان سے لے کر جائیں وزنی ہے خیال سے لے جاؤ ٹھیک ہے یا آپ جو ہے ماما کا ہاتھ پکڑو ساتھ میں اور ٹری بھی پکڑیں ٹھیک ہے اکیلے بھی کرنا ہے صحیح آپ دیکھیں کہ وہ چیز جو ہے اسے اٹھائی جا سکتی ہے یا نہیں بھی اٹھائی جا سکتی تو اس کی ہلپ کرنے جی ہلپ ساتھ میں شامل ہو تاکہ اس کو کانفیڈنس ہو جائے گا اس میں اعتماد بڑھنا شروع ہو جائے گا اس میں کانفیڈنس بلٹ ہونا شروع ہو جائے گا اور جب یہ احساس کمتری نوجوانوں کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے یعنی کہ بچپن سے اسی چیز کا وہ سامنا کرتے چلے آ رہے ہیں جی پڑھائی اس سے نہیں ہوتی تو وہ واقعی اس کو سمجھ میں نہیں آیا کا چیز ہے انسانی خلیا جات ہیں دماغ کے یعنی سائنسی اعتبار سے دیکھا گیا ہے کہ انسانی دماغ کے جو خلیا جات ہیں جب آپ انہیں بار بار یہ کہتے ہیں تو ان میں جو پوری باڈی میں ہماری میں کرنٹ کام کرتا ہے ہمارے خون میں بھی کرنٹ ہوتا ہے تو گردش کر پاتا ہے بہت تھوڑی مقدار میں ہوتا ہے اس سے یہ نہیں ہے کہ بلب جلا سکے ہم لیکن ہمارے دماغ میں جو سینسرز ہیں یا نیورونز ہوتے ہیں ان سب کو کیا ہے کرنٹ سے میسج پہنچتا ہے تو اگر وہ ہم یہ بات کہیں کہ یہ کام یہ شخص نہیں کر سکتا تو ان حصوں میں جہاں سے اسے کرنٹ ملنا تھا باڈی کو آرڈر ملنا تھا کہ یہ کام وہ کرے وہاں پر کرنٹ نہیں پہنچتا تو خلیے جو وہاں پر موجود ہیں جو نیورونز ہیں وہ کام کرنا آستہ آستہ بند کر دیتی تو وہ ڈیڈ ہونا شروع جائیں گی صحیح تو دماغ کمزور پڑنا شروع جائے گا تخلیقی صلاحیت ختم ہونا شروع جائے گی ٹھیک تو جس سے اس کی پرسنیلٹی کیا ہے جو اس کی شخصیت بننی تھی ڈیویلپ ہونی تھی وہ وہیں کی وہیں رہ گئی ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوگا معاشرے کا ایک فائدہ مند اور سود مند شخص نہیں ہوگا جو ہمیں درکار تھا جو آئیڈیل سیچوئیشن تھی ہم اس تک پہنچی نہیں پائے ہم نے بچپن سے اسے یہ سکھانا شروع کر دیا اس کے علاوہ گھر میں ماں باپ کے جب آپس میں جھگڑا ہوتا ہے وہ بچوں پر بے تہاشہ اثر انداز ہوتا ہے وہ ان میں احساس کمتری پیدا کرتا ہے وہ محبت کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے وہ کبھی بھی پرسکون محول کو وہ برداشتی نہیں کر پائیں گے اگر مسلسل وہ اسی طرح کے محول میں رہتے ہیں اگر تھوڑی دیر کے لیے تھا تو چلیں اس کو تو سمجھا جا سکتا ہے وہ آہستہ آہستہ بات ان کے ذہن سے صاف ہو سکتی ہے لیکن اگر وہ مسلسل لڑائی جھگڑے والے محول میں رہتے ہیں تو وہ مسلسل احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے آگے چل کے وہ خود بھی لڑائی جھگڑے پسند کریں گے ان کی اپنی شادی میں بھی لڑائی جھگڑے ضرور ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے خاندان کا خاندان برباد ہو سکتا ہے یہ ہے احساس کمتری اس طرح سے یہ معاشروں کو یہ دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے پوری دنیا اس کا شکار ہوئی ہے دنیا کے ترقی آفتہ ممالک کو لے لیجئے وہاں پر وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مادر پدر آزاد قسم کے ہم معاشرے میں رہتے ہیں تو ہم بڑے ترقی آفتہ ہیں تو دراصل وہ اپنی احساس کمتری کو بہت سی جگہوں پر چھپا رہے ہوتے ہیں وہ اپنے اس جو مسئلہ ہے ان کے اندر اس کو چھپانے کے لیے وہ ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں بہت سی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے ان میں اعتماد کی کمی ہوگی جیسے ہم پہلے بات کر رہے ہیں تو وہ کسی اور طرح سے اس کو کیا ہے کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ ساری باتیں ہیں یہ سارے مسائل ہیں جس کی وجہ سے آج ہمارے ملک کا یہ حال دنیا کا یہ حال پاسٹر صاحب احساس کمتری ایک تو یہ بات ہے کہ لوگ ہمیں اس بات پر مجبور کر دیتے ہیں کہ کوئی انسان انفرادی طور پر احساس کمتری کا شکار ہو جائے اب جب ہم احساس کمتری کا کوئی ایک شخص شکار ہو گیا تو ایک دونوں طرف سے معاملہ جیسے اس کو حل کے لیے معاشرے کو بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا مگر ایک انڈویجول جو وکٹم ہے جو شکار ہے وہ اس کو کس طرح سے کور اپ کرے یا اوبر کام کرے بلکل ٹھیک دیکھیں اسی کے حل کی طرف وہ ایکچلی بات ہے اب وہ شخص جو اس طرح سے نوجوان اس طرح سے احساس کمتری کا شکار ہے کہ میں تو فلان جگہ یعنی میں نے یہ بھی دیکھا کہ لوگ انہوں نے امے کیا ہوا ہے نوجوانوں میں لیکن وہ کہیں جو ہے وہ اچھی جگہ جوب کے لیے اپلائے ہی نہیں کر رہے کہ جی میں شاید جو ہے وہ وہاں جوب کے قابل نہیں صحیح احساس کمتری میں فلان جو ہے وہ اب اس میں جو ہے وہ معذرت کے ساتھ میں کچھ ایسے الفاظ بھی استعمال کر رہا ہوں میرا رنگ ایسا ہے میری ہائٹ ایسی ہے اور کچھ جگہوں پر تو جو ہے وہ مذہبی تاثب بھی ہے اور قومی تاثب بھی ہو سکتا ہے اور جو ہے نسلی تاثب بھی ہو سکتا ہے اس کی بنیاد پر بھی جو ہے وہ نوجوان احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں درست تو اب یہ بہت بڑے بڑے مسائل ہیں ان کو قومی سطح پر حل ہونے کی ضرورت ہوتی ہے بلکل ٹھیک ہے جو معاشرتی سطح کے مسائل ہیں ان کو معاشرتی سطح پر ہی حل ہونا چاہیے لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ سٹیٹ کو قوم کو ملک کو جو ہے وہ اس کے پیچھے کھڑا ہونا پڑتا ہے تاکہ یہ مسائل حل ہوں ان کا معاشرہ ان کی قوم ترقی کرے یا پورا ملک ترقی کرے دراصل بات یہ ہے بلکل تو اس بنیاد پر بہت سے ایسے جو ہے وہ جگہ ہیں جہاں پر ہمارے نوجوان اس طرح سے وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں جب کسی جگہ پر جو ہے وہ یعنی ایڈز میں یہ بتا دیا جائے گا اخبارات میں یہ چھاب دیا جائے گا کہ یہ جو جنیٹوریل ورک ہے یہ فلان جو ہے وہ لوگوں کے لیے فلان طبقے کے لیے ہے تو اس طرح سے اب تو ان میں احساس کمتری تو آٹومیٹکلی ڈیویلپ ہوگا دیفنیٹلی تو اس طرح سے پھر بھی اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنے اپنی جگہ پر رہتے ہوئے اپنے شعبے اپنے گھر میں رہتے ہوئے آپ کو پر اعتماد اور احساس کمتری سے باہر آنے کی ضرورت پر اعتماد رہنے کی ضرورت اور احساس کمتری سے باہر آنے کی ضرورت صحیح اور اس کا حل کیا ہے اس کا حل پھر بائبل مقدس سے ہی ملتا ہے صحیح میں یوسف کی مثال اس میں دوں گا میں نے اگزشتہ پروگرام میں بھی بات کی وہ دیکھیں وہ دوسری قوم سے آیا ہوا ہے غیر قوم میں رہ رہا ہے مصریوں میں رہ رہا ہے وہ اسرائیلی ہے وہ حضرت یاکوب کا بیٹا ہے وہ اسرائیلی ہے لیکن کہاں پر رہ رہا ہے وہ عبرانی ہے اور رہ کہاں رہا ہے مصریوں میں جو اس وقت کی سپر پاور تھی ٹھیک ہے اور وہ ان میں بھی کیا ہے وہ احساس کمتری کا شکار نہیں کیوں ابھی دیکھیں اس کی ایک اور کمزوری کیا ہے کس طرح سے میں یہ لفظ کمزوری استعمال کر رہا ہوں حالانکہ وہ قید میں بھی ہے قیدی بھی ہے ایک شخص کے گھر وہ غلام کے طور پر بھی کام کر رہا ہے اس کے باوجود وہ پورا اعتماد ہے وہ احساس کمتری کا شکار نہیں وہ ہر جگہ پر وہ کس کو مد نظر رکھتا ہے پیدائش پینتالیس میں باب میں کہتا ہے کہ خدا نے مجھے آگے بھیجا ہے طرح سے اسے خدا یاد ہے اس کا بھروسہ کس پر ہے سب سے بڑی ہستی پر جو سب سے زیادہ پورا اعتماد ہے جو سب سے زیادہ قدرت والی ہستی ہے اس پر جب اس کا اعتقاد ہے تو اس بنا پر اس میں کوئی بھی احساس کمتری نہیں اور علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ سترہ برس کی عمر میں غلامی میں آیا اور پھر وہ تیرہ برس اس نے تقریباً اس طرح جو ہے وہ کاتے ہیں جیل میں رہا یا اس طرح سے اور بھی اور شاید اس سے بھی زیادہ عرصہ رہا ہو اور کچھ تو کہتے ہیں وہ چالیس برس کی عمر تک اس طرح کے مسائل کا شکار رہا مختلف مسائل میں اور جیل میں بھی وہ ان حالات کا شکار رہا تو تیس برس اسے اس طرح سے لگے ہیں غلامی میں اور قید میں تو ان حالات کے باوجود وہ کیا ہے وہ بالکل بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہے بلکہ پورا اعتماد ہے وہ بہت زیادہ پورا اعتماد ہے یعنی کونسی چیز ہے جو اسے جو ہے وہ سر نہیں جھکانے دیتی اصل بات تو یہ ہے اسے شرمندگی کا احساس کیوں نہیں ہوتا کیوں؟ کیونکہ وہ سچا ہے حق پر کھڑا ہے اور اس کے پیچھے خدا ہے اسے اس چیز کا اعتقاد ہے اور اس بات کا اس کو پتا ہے کیونکہ ہم بعض اوقات ہمیں ہمارے ساتھ خدا کھڑا ہوتا ہے لیکن ہم اس پر بھروسہ ہی نہیں کر رہے ہوتے ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہوتے کہ ہمارے ساتھ خدا کھڑا ہے تو یہ ایک ماں باپ کی تربیت بھی ہے کہ جو ان لوگوں نے تربیت کر کے بھیجا وہ اس کو یاد ہے اس کی بنا پر اس کو خدا یاد ہے بہت خوبصورت بات ہے اور دیکھئے کہ وہ صرف اکیلا شخص ہے پوری غیر قوم ہے پورا ملک کی غیر قوم ہے پردیس میں ہے یہ بھی نہیں ہے کہ اس کا اپنا ملک ہے اور اس میں غیر قوم میں وہ رہتا ہے ایسا نہیں ہے یا کوئی دوست احباب بھی نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے وہ اکیلا شخص ہے وہاں پر قیدی ہے اور غلام ہے لیکن اس کے باوجود وہ کیا ہے پر اعتماد ہے کیونکہ اسے خدا پر بھروسہ ہے ہمیں بھی یہی سوچنا ہے ہم بھی مسیحی ہیں مسیحی نوجوان ہیں ان سب کو بھی یہی یاد رکھنا ہے کہ مسیح ان کے ساتھ ہے خدا نے تم سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا خدا نے نوجوانوں سے ایسی محبت رکھی آمین کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا بیٹے بیٹیوں سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا باقی سب سے بھی رکھی ہے پوری دنیا کی بات ہے لیکن ابھی ہم بات جس پر کر رہے ہیں تو اس وجہ سے خدا آپ سے پیار کرتا ہے جو اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا یہ بھی تو ہے آپ ایمان رکھئے تو آپ کو شرمندہ نہ ہونے دے گا وہ کبھی بھی اپنے طالبوں کو شرمندہ نہیں ہونے دیتا یہ اس کا بادہ ہے بھروسہ رکھئے تو کامیاب رہیں گے کیونکہ کبھی بھی برائی آپ پر غالب نہیں آسکتی آپ ہمیشہ برائی پر غالب آتے رہیں گے اگر آپ نیکی کرنے اور سچائی کے در پہ رہیں گے یہی آپ کا اعتماد ہوگا یہی آپ کو احساس کمتری سے باہر لے آئے گا یہ چیز آپ کو ہر جگہ پر کیا ہے وہ بالکل آسانی سے باعتماد کھڑا رکھے گی آپ کا ایمان پوری دنیا پر غالب آسکتا ہے آمین بہت شکریہ پاسٹر صاحب اور انتہائی اہم موضوع ہے احساس کمتری اور آپ نے بڑی ڈیٹیل سے اس کو بیان کیا ہے اور ہم اس کے حل پر بات کر چکے ہیں آپ کو بہت شکریہ تینکی ویورز احساس کمتری ایک اتنا بڑا مضمون ہے اتنا بڑا مسئلہ ہے ایکچیلی ہم نے اس پر بات بھی کی اور جس طرح پاسٹر صاحب نے بتایا کہ آپ کو خود اس پر قابو پانا ہے خداون پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنا بہت خیال رکھے گا آپ کے جتنے بھی سوالات ہوں ان سے بھی ہمیں آگاہ کیجئے اور اپنی آرہ سے بھی ہمیں آگاہ کیجئے دیکھتے رہیے پروگرام ناکابلی گی